یوکرین کے راستفتی زیلنسکی لگاتار بیان دے رہے ہیں انہوں نے روس کے عروفوں کا کھنڈن کیا ہے دعویٰ یہ کیا ہے کہ یوکرین راسائنک حملوں کی کوئی یوجنہ نہیں بنا رہا ہے زیلنسکی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یوکرین نے کوئی بھی جیو راسائنک ہتھیار وکست نہیں کیے ہیں نہ ہی کوئی اس طرح کی کوشش ہے راشتر کے رام اپنے سمبودھن میں زیلنسکی نے کہا کہ اگر کچھ ہمارے خلاف ایسا ہوتا ہے تو اسے سب سے گمبیر پرتیبندوں کا جواب ملے گا کہ мы якобы разрабатываем بактерیологическое оружие якобы готовим химическую атаку میر ایسا ہوتا ہے یکی نیدیش دیشدی مجھنیے ابیدیش دیشتی حشیش مجھنیت sociale فیشتر چیی یوکرین برایست، جو برشیسی بیشتر ایسا عجواکتب زیلنسکی مثلا راستگید کچی عجوادیانی برای برای سمی میریشونی بینیعا کنیتی ہے کہ یه نی کنی تاکیی راستی کنی راستی کنیتی ہے راستی کنیتی ہے یہylی ڈ Frank changaaa کیzئی سار آنسی کنگیisz ٹقیم کنگیی کنگید ٹ hairsی کنگید اچی کنگید چیiatی reincarnی گیر کیست afدنے مجھے 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 ساتھ کیو سے کلڈیب جڑ رہے ہیں سیدھے ان کی طرف رکھ کر رہے ہیں کلڈیب اس وقت وہاں کے تازہ حالات کیس طرح کے ہیں لوگوں میں ایک بڑی چنتہ تو ہوگی کیونکہ لمبے وقت سے لگ بک سولہ دن بیٹھ گئے ہیں اس حملے کو بہت ساری چیزوں کو لے کر اُثل پُثل بھی دماغ میں چل رہے ہیں اس وقت کیا تازہ حالات ہیں دیکھیں کیو کے حالات اتنے خراب نہیں ہے جتنے کی ہم لوگ سوچتے ہیں اور لوگوں میں تھوڑا حوصلہ بھی ہے کہ سولہ دن ہو گئے لڑائی کو لیکن آج تک کسی بھی حصے پر یوکرین کے قبضہ نہیں ہو پائے رشیہ کا تو ان کے حوصلے بلند ہیں بولے اگر آپ رشیہ اتنا بڑا ہے اور ہم اتنے چھوٹے ہیں تو آج تک قبضہ کیوں نہیں ہو پائے نہ کسی بھی جگہ پر آپ کسی بھی جگہ کو گنے ایک خرسون سے تھوڑا سا آگے ایک حصہ ہے جہاں پر وہ لوگ آئے ہیں باقی سب جگہ پر لڑائی چل رہی ہے اور برابر کے ان کے ساتھ لڑائی میں ادھر سے جیسے اتھر سے فائرنگ ہوتی ہے یہاں سے بھی نہ وہ ان سے کم ہے یہ نہ یہ ان سے کم ہے تو حوصلے بلند ہیں ابھی جی حوصلے بلند ہیں کلدیپ یہ بتا رہا ہے لیکن کلدیپ ایک چیز میں آپ سے اور جاننا چاہتا ہوں گی آپ کہہ رہے ہیں حوصلے بلند ہیں لیکن سولہ دن میں بہت ساری سپلائی کی چین ٹوٹی ہیں بہت سارا نقصان یوکرین میں ہوا ہے یہ تو یوکرین کی طرف سے ہی دعویٰ کیا جا رہا ہے خود پریسیڈنٹ زیلنس کی بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کیا وہاں پر عام زندگی پر زیادہ فرق نہیں ہے دیکھئے کیو میں تو فرق نہیں ہے کہیں پہ بھی ابھی دیکھئے میں کیو میں ہی رہ رہا ہوں ابھی بھی گیس ہے الیکٹریسٹی ہے پانی ہے سب چیزیں آویلیبل ہیں پیٹرول پہلے ملتا تھا ایکہ دکہ پیٹرول پانس پہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ سب جگہ پر پیٹرول آویلیبل ہے کھانا جو ہے ہر سپر مارکٹ میں جائی ہے آپ کو آویلیبل ہے ہر چیز تو مجھے اتنا مطلب ابھی تک ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی اتنے خراب حالات آگئے ہیں دیکھئے جب تک یہ تھلس آنا جو رید کر رہی ہے اس میں اس کی کہیں پہ جیت نہیں ہے ایئر سٹرائکز اگر یہ کریں گے وہ دوسری باتیں ہیں لیکن ابھی تک ان کے جیت کے کچھ لگ نہیں ہے ہمارے ساتھ جی جی دوویدی صاحب بھی اس وقت جڑے ہوئے ہیں دوویدی صاحب موجودہ استحتیوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ زیلنس کی ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نقصان کافی ہو گیا دوسری طرف وہاں پر حالات اس طرح سے خراب نہیں ہوئے جیسے یدھ میں ہو جاتے ہیں دیکھیں جو آپ کے ریپورٹر تھے ان کی اسیسمنٹ سے میں کافی حد تک سہمت ہوں کیونکہ آج سولما دن ہے جس طرح روسی سینہ نے اپنے پلان بنائی تھی ایڈوانس کرنے کی اور آگے لڑائی بڑھانے کی وہ نہیں ہوئی ہے ایک چیز بالکل ظاہر ہے کہ روس کا جو ایڈوانس ہے بہت دھیمیں چلا ہے اور اس کے دو کارن ہیں ایک کارن تو ہے کہ یکرین فوج نے ان کا بہت کڑا مقابلہ کیا پردیروت کیا ہے اور دوسری جو روسی سینہ ہے ان کی قابلیت پر بھی کافی سوال اٹھ رہے ہیں کہ اتنی طاقت لگا دیا انہوں نے ابھی تک وہ سنہ صاحب یہ قابلیت کا پرشن ہے کہ کچھ اور ریزن ہے دیکھیں میرا اپنا نمان ہے کہ سب سے بڑا کارن ہے کہ روس کے ٹینکس کو سفلتا اس لئے نہیں مل رہی ہے جو گلتی ہٹلر نے کیا جو گلتی نیپولین نے کیا وہی گلتی رشن سینہ بھی کر رہی ہے دیکھیں یکرین میں سال میں دو بار ایسا محول بنتا ہے ایسا واتاورن رہتا ہے کہ بارش ہوتی رہتی ہے ٹھنڈ کے وجہ سے جو روڈ ہیں وہ مارشی ہو جاتے ہیں مڈی ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ روس کے ٹینکس کو روکا جا رہا ہے اور سولہوہ دین ہو رہا ہے ابھی تک وجہ سینہ ملی ہے تو لائٹر سائیڈ میں لوگ بولتے ہیں یہ کمال جنرل کیچر کا کیچر مطلب مڈ جنرل مڈ جنرل مڈ کا کمال ہے نہ یہ یکرین کا سینہ کا کمال ہے نہ پریزید زیلنسکی کا یہ نتیوت کا سوال ہے اور اتحاس گواہ ہے کہ یہ نہیں موسم فرق ڈال رہا ہے راستے فرق ڈال رہے ہیں سنجھ مگر مڈال رہا ہے دیگہ مڈال رہی۔ بھی جنرل دیگہ مڈال رہے ہیں دیگہ مڈال رہے ہیں